کہ آج نہ کوئی ایسی قوت ہے ملک کے اندر جو ہمارے شکایات کا تزالہ کر سکے نہ کوئی ایسی قوت ہے اس وقت ملک کے اندر جو ہمارے نقصالات کی تلافی کر سکے پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا گیا تھا اور عقیدہ خط بن عبور کا تحفظ کیا گیا تھا دو ہزار چوبیس کے سات ستمبر پر اس کے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں یہ دن ہم پورے ملک میں یوم الفتح کے طور پر بنائیں گے آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں سب کچھ معلوم ہے ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی معلوم ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انہارات سے ہم نکلے باعزت راستہ اس کے لئے نکالے اس کے ذمہ داری جتی ہماری اوپر ہے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لئے اپنا کردار آیا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس پر اٹھے تھے ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شروعوں میں تاہو ان کے راستے کھوڑ دیئے تھے آج اس پر پانی پیز پانی پھیرا جا رہا ہے کیوں؟ کس کی خوشلودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطن نہیں پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی جس میں زیادہ سر پشتون لوگ ہیں آج چمن کے کیا حالات آٹھ مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیش ڈالے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیش رہے ہیں اور صبح شام کے روٹے کے لئے انتظام کر رہے ہیں اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دبا اڑا رہی ہے جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا جبکہ یہ چیزیں چلنے والی ہیں انگور اڈا کے لوگ جو جنوبی مدرستان کا آخری شہر ہے بارڈر کا گاؤں ہیں کسی زمانے میں میں گیا ہوا اور مجھے یاد ہے میرے رات افغانستان میں تھے اور میں جلتا پاکستان میں دیورن لائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہے اور سہن پاکستان گھر کا سہن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا سہن پاکستان میں ہے امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مختدی پاکستان میں کھڑے ہوتا ہے کیوں اس بات کا اطراق نہیں ہے ان لوگوں تمام قبائل کو دیکھ جنوبی ادھرستان اور پھر جائے افغانستان تک چمن تک قوم ادھر رہ رہی ہے زمینیں ادھر ہیں قوم ادھر ہے زمینیں ادھر ہیں یہ انگریز کی لکیر انگریز کی لکیر اوپر آپ ملکوں کو ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی امتظام کرنا ہوتا ہے آپ ان کے وہ مواقع میں ان سے خصم کر رہے ہیں ان سے چھیل رہے ہیں اور انوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد سبہ لگوں ختم کر رہے ہیں ہم لوگ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے عوام اپنے روزگار کے لیے جنرات پر محنت کر رہے ہیں اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھے بھی تو آپ لوگ ہیں آپ کی ناک کی نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو لوگوں پر کیا ضرب کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے ہمارے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی تو ملک کیا بنے گا کیا پھر ایک نیا شیخ مجی برحمن دائر کا دیکھر کوشت کی جا رہی ہے پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تراشت کی جا رہے ہیں اس لیے سنبھلنا ہوگا آنے مسئل کو حل کرنا ہوگا اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی ہے سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک ہماری اسٹیبلیٹمنٹ ہماری بیوروکریسی اپنے اقل خیرت ان عام لوگوں کے مشکلات کو حل کر لیے لیکن اگر وہ جبر کا راستہ دے گی تو پھر جبر کے مقاربے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کر لیے تعاون کیلئے ماحول بنایا جائے ہم ملک کے لوگ ہیں ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے لیکن آپ نے ہر اس ماحول پہ آگ لگائی ہے اور جس ماحول میں تعاون کیا جائے اس ماحول سے نفرت و شکایتوں کے شولے بڑک رہے ہیں کہاں کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو اور ناز ہے اپنے اقل خیرت پر آپ کے پاس اقل خیرت نہیں ہے آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشہ ہے تو اس بنیاد پر ہمیں تو سوچنا چاہئے فلسیر میں کیا ہو رہا ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ بے گناہ شہد اکثریت چھوٹے بچوں کی خواتین اس وقت اللہ کے ہاں جا جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ایک گھر نہیں بچا جو گرہ نہ ہو منبو گزی چھویں تک لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جب وہ کیمپوں میں جاتے ہیں وہ کیمپوں پر بھی ممباریہ ہو جاتے ہیں جب ان کی طرف ابدالی سامان جاتا ہے اس پر بھی ممباریہ ہو جاتی ہیں جنگی جرائب کی یہ مرتقب چاہے اسرائیل خود ہو چاہے امریکہ ہو چاہے مغربی ممالک ہو جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں آج خود انسانی حقوق کا قتل کر رہے ہیں مسلمان دنیا سے تو جنوبی افریقہ بہتر کہ عالمی عدالت انصاف بھی کیا اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے جبر کو جبر کہا ان کے حملوں کو روکنے کا حکم دیا آئے نہ امریکہ اس کو ایمپلیمنٹ کروائے اس پر عملترامت کروائے آئے نہ مغربی دنیا کہاں گئے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں گیا ایمینسٹی انٹرنیشنل کہاں گیا ایمینسٹی ہیومنڈیٹ ووچ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے وقت میں گنگ ہو جاتی ہیں یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں یہ انسانی حقوق کے نام پر طاقتور دنیا امریکہ اور عالمی قوتوں کی بالا جستی کو تحفظ دینے والے تنظیمیں اور نہ آئیں پھر آج ذرا دیکھیں کہ اس انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو بچیوں کی تعلیم کی فکر ہو گئی ہے ہزاروں بچیاں بارود کے آگ میں بھسم ہو چکی ہیں روئے روئے سے ان کا ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون ٹپ پک رہا ہے پھر بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں شرم نہیں آتے ان لوگوں کو تو آج وہ امداد کے مستحب ہے میں ایک بار پھر آپ کے اس کانفرنس کے وساطت سے قوم سے اپیل کروں گا امت مسلمہ سے اپیل کروں گا حکمرانوں کے انتظامیں مت رہیے ان کی مادی مدد کیلئے آگے بڑھیں انہوں نے کانفرنس بھی کیا ہے اپیل بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس اخراجات ختم ہو رہا ہے اپنی مدد آگے بڑھا ہے مظلوم مسلمان برما کے مسلمان ہو چاہی جہاں کی بھی ہو ان کی مدد کیلئے دنیا پر آگے بڑھنا چاہیے اس تو فلسطین کے مسلمان انتہائی ظلم اور بربریت کو مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رزیز نقصان تو ہو گیا لیکن سات اکتوبر کے واقعے نے دنیا میں آزادی فلسطین کے ایک احساس پیدا کر دیا اور سب سے پہلے سعودی عرب نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا اور آج یورپ کے ممالک بھی ان کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں یہ آزادی کی طرف ایک سبب بن رہا ہے بہت بڑی قربانی کے باوچے تو قربانییں دینے پڑتی ہیں لیکن بے گناہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا جنگوں میں شہری عبادی اوپر مباریاں نہیں کی جاتی ہیں جس طرح اسرائیل نے کیا ہے یہ ایک مزدل قوم کرتی ہے تو اس اعتبار سے ہمیں اس ملک کے اندر بھی آواز بلند کرنی ہے یہاں پر بھی آپریشنوں کے نام پر جو مظالم ہو رہے ہیں جس طرح بے گناہ شہری کو اٹھایا جا رہا ہے لا پتہ لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں بیچ بیس سالوں سے نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے کیا گذر رہی ہوگی ان لوگوں کے اوپر بتا تو دیا جائے اگر ایک شخص لا پتہ ہے عدد بیس سال سے لا پتہ ہے یہ معلوم نہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے یا وہ زندہ ہے آپ بتائیں تو اس کی بیوی کیا جائے گی کیا وہ بیوہ ہے یا بیوی ہے اس کی وراثت کا کیا بنے گا خواند کی وفات کے بعد اس کے حقوق ہے اس کا کیا بنے گا اس کے اولاد کا کیا بنے گا ان کی جائے داد کا کیا بنے گا کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہے اسلامی ریاست قرآن رسولت کی بات کرنے والے ہیں ہم لوگ دینی مدارس ان پر تباہ ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر دینی مدارس کے ریجرشن بن ان کی بینک اکاؤٹ بن اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانونسازی پر اور قانونسازی اسمبلی میں آئی لیکن منظوری سے پہنے کس نے روکی وہ بھی ہمیں مرد وہ سیاستدان نہیں ہیں وہ اسٹیپنشفل کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے قانونسازی روک ہم فیصل نہیں کر سکتے ہم قانونسازی تک نہیں کر سکتے ہم نے اپنے ملک کے اندر دینی علوم کو دباہ میں رکھا ہوا ہے اس بنیاد پر کے یہاں سے دیکشنگردی کا خطرہ ہے ایسے لوگ تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں کالجز میں بھی پیدا ہوتے ہیں یونیو سوی میں بھی پیدا ہوتے ہیں وہاں وہ دباہو کیوں نہیں ہے جو ہمارے مدارس کی اوپر دباہو ہے ہمارا تعلیم میں ایار آپ سے بہتر ہے ہمارا امتحانی میں ایار آپ سے بہتر ہے ہمیں بہت بڑا حصہ پاکستانی عبادی کو اس کو پڑا لکھا بنا رہے ہیں لیکن ایک اسلامی ملکت میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو خطر تصور کیا جاتا ہے علماء اکرام مساجد کے ائمہ فور شیڈول میں فور شیڈول تو بدماشوں کے لئے تھا علماء اکرام کے لئے تو نہیں تھا ملک شریف طبقی کے لئے تو نہیں تھا اور آج اس قابل کو کس طرح سے مانکیا جا رہا ہے تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس پر جمعیت علماء اسلام کا موقع بلکل واضح ہے اور ہم نے عوام کی طاقت سے آگے جانا ہے اللہ رب العزت کی مدد چاہیے اللہ ہماری اخلاص کو قبول فرمائے اور عوام نے جو اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے اب ان کے شکر گزار بھی ہیں اور انشاءاللہ رکن سازی میں بھی وہ مکمل سپورٹ کریں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا تھا دو ہزار چوبیس کے سات ستمبر کو اس کے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں یہ دن ہم پورے ملک میں یوم الفتح کے طور پر بنائیں گے اور اس کی گولڈن جوبلی منار پاکستان لاہور پر بنائیں گے انساءاللہ نظیر یعنی آپ ایک وفاقی محکمے کو ختم کر رہے ہیں تو اس کو پارلیمنٹ میں لائیں پہلے آپ اس کو کیبینٹ میں لائیں وزیراعظم ایک الفاظ کے ساتھ پاک پی ڈیولی ویڈیو کو ختم کر رہا ہے اور جس سے کہ آٹھ ہزار ملازمین پر روزگار ہو جائیں کیا اس کے لئے کوئی حکمت حملی بنائی گئی ہے اس پر ہم اب بات نہیں کریں گے اگر ختم کرتے کہ اب قابل ہے تو طریقہ ایکار بناؤ یہ تو بہت سارے بڑے بڑے افاقی محکموں کی ماں ہیں ماں جو قیام پاکستان سے پہلی بھی تھا ہندوستان میں اور آج بھی برقرار ہے ہندوستان میں بھی ہے اور یہاں پر تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ملک پر کی جا رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کیوں کیا جا جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ سوال میرے خواہر میں جب بھی ہم اور آپ ملتے ہیں تو کوئی لکوی صحابی کار ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں نا جی کہ سی اینڈ ویٹ یہ میرا طرز تکلم ہے اور اس میں آپ سے مران آپ بھی جاتے ہیں ہم نے بھی جاتے ہیں اب مسئیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی آپ زیادہ ایک آدھی اندازہ کریں پھٹ رہا ہے اس کے تمام اختیارات پر کورٹ نے قبضہ کر لیا ہے اب الیکشن کمیشن کس لیے ہے کہ وہ نہ کسی کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ کسی کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ کسی کو سیٹے دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے اس کے ثانی بھی تو قوانین ہیں ان کے ثانی بھی تو ذاتے ہیں وہ بھی تو انہوں عدالتوں سے آ کر یہاں پر اس مقام پر براجمہ ہیں لیکن آج فروری میں الیکشن ہوا ہے مارچ اپریل مئی جون ختم ہو رہا ہے جون چل رہا ہے اور ابھی تک ہمارا ایوان مکمل نہیں ہو راجم پتہ نہیں چل رہا ہے آج میں ممبر ہوں اور کل نہیں ہوں کل ہوں اور آج نہیں ہوں یہ جو شکل جا رہی ہے اس پر عدالت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہو رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور زور نکل رہا ہے ہمارے ایوانوں سے اور عوام سب سے زیادہ ہم نے کیا تحریکی ہم نے چلائی اگر ہم نہ آتے ہیں تو کئی تحریکی نہ ہوتی ہمارے ملین مارچ کی پیڈی ایم پی تو اسی سے نکلی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں اس طرح بھی کی ہیں اور پھر اس کے بعد جب نیا ماحول بن گیا اور ہم نیا الیکشن کی طرف جانے لگے تو میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں اور میں ہر دفعہ غیر ضروری سوالات نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ ایک بس چھڑ جاتی ہے اس سے میں اس پر واضح کر چکا ہوں کیا ہم عدم اعتماد کے حق میں تھے یا ہم عام انتخابات کے ناقات کے حق میں تھے یہ بات میں کر چکا ہوں اس سے پہلے تو اب جو دوبارہ وہ جرم پھر ہوا ہے تو کوئی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہم اپنے جگہ پر کھڑے ہیں میں ایک بات آپ سے واضح طرف کہہ دینا چاہتا ہوں اس ساتھ سوالات آپ کے حال ہو جائیں گے کہ آج نہ کوئی ایسی قوت ہے ملک کے اندر جو ہمارے شکایات کا ازالہ کرسکے اس کا حال کیا ہے اس کا حال کیا ہے اس کا حال کیا ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے وہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جدوجہود کے علاوہ کہہ رہا ساتھ رہ جاتا ہے ہمارے لیے اس اسمبلی کو ہم نہیں مانتے یہ غیر جمہوری اسمبلی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے اور ابھی بھی زملی الیکشن ہوتا ہے ابھی اس میں بھی سعودی کی جاتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہوتا ہے اور ہر آدمی جو باہر آتا ہے تو مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر دوسرا آتا ہے تو کہتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر تیسرا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر چوتھا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر پانچو آتا ہے پھر کہتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر چھٹا آتا ہے پھر خان صاحب نے یہ کہا پھر چھٹا آتا ہے پھر خان صاحب نے یہ کہا اور ابھی تک کسی عدد پراباد رکی نہیں ہے تو کس سے بات ہے اور کس کی بات پر ہم مذاکرات کی بنیاد ڈالیں یہ وہ چیزیں ہیں حضرت ہر چیز مچور ہونے چاہیے ہر چیز سنجیدہ ہونے چاہیے وہ یا تو خودجیل سے باہر ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے عدالتوں کا معاملہ ہے جو بھی معاملات ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا ہوا ہمارے طرف سے کوئی اقزام تراشی ہے نہ خلاف بیان ہے نہ ہم پرانی باتوں کو دوہر آ رہے ہیں اپنی پوزیشن تبدیل ہوگی اس وقت جب تحفظات ہو ہمیں یہ ملک سلامتی کے جو سوالات ہیں اس کو سنجید کی سے دینا چاہیے لیکن معاملات ہیں سنجید ہے اس میں کوئیشنٹ نہیں اور بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان میں عمالت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتی ہے یہ اس کے فائشن ہے اب اس پر آپ دیکھیں